اگر آپ کی فصل کے قریب آئے یا اوپر بیٹھنے لگے تو آپ ڈھول بجائیں ٹین ڈبے بجائیں آپ گھر سے کوئی برتن لے آئیں وہ برتنوں کو زور زور سے بچائیں جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ سیلینسر نکال لیں موٹر سیکل کا اس کو اپنی فصل پر بیٹھنے جو پاکستان بھر میں مختلف جگہوں سے جو ریپورٹس دیکھ رہے ہیں جو مناظر ہمارے پاس آ رہے ہیں جن میں سے کچھ ویڈیوز ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں جہاں پر یہ ٹیڈری دس منٹ کے لیے بیٹھ جاتی ہے وہاں سے فصلوں کا سوایا کر دیتی ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسانوں کی جو جمع پونجی ہے جو سال بھر کی انویسٹمنٹ ہے یا اگلے سال بھر کا انہوں نے اس فصل سے جو کمانا ہوتا ہے اسی پر صرف اثر نہیں پڑا بلکہ پاکستان چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک زرائی ملک ہے نائنٹین پرسنٹ جی ڈی پی کا زراد پر مشتمل ہے جو رپورٹ سینٹر شریر رحمان نے پرسنٹ میں پیش کی تھی اس کے مطابق 600 ارب روپے کے نقصان کا خدشہ ہے اور وہ کہہ رہی تھے کہ 38 فیصد حصہ جو ہے وہ ٹیڈیوں کی پیدائش کے لیے موضوع بن چکا ہے اب اس پر صرف پاکستان میں ایک تشویش نہیں پیدا ہوئی ہے اچانک سے بلکہ دنیا بھر کے جو ادارے ہیں خاص طور پر قوام متحدہ کی فوڈ انڈ اگری کلچر اورگنیزیشن ہے اس کے مطابق پاکستان میں زمین کے 38 فیصد رقمے پر سیڈائی ٹیڈی کے افضائش جاری ہے اور بارش اگر ہو جاتی ہے جو کہ فورکاسٹ بھی ہے تو بارش کے بعد بارش میں یہ جو افضائش ہے یہ بارش اس کے لیے سازگار ہوگی اور یہ ملٹیپلائی ہو سکتی ہے اس پر جو فوڈ سکیورٹی کے منسٹر ہیں فقر امام صاحب انہوں نے بھی اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ عربوں کی تعداد میں ہو چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے کیا واقعی فوڈ سکیورٹی کو سیریس قسم کے خطیات لاحق ہیں کیا پاکستان میں ہمارے محکمہ زراد کے پاس صبحوں کے پاس یا ڈیزاسٹر منجمنٹ آثورٹی کے پاس کیا اس کا کوئی حل ہے کیا ہمارے جو اگریکلچر کے ادارے ہیں ان کے پاس حل ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو کام اب تک ہو رہا ہے جو اس پر کیے جارہے ہیں وہ افرکٹیف ثابت نہیں ہو رہے تو آج ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں یہ بہران شدت اختیار کر سکتا ہے اور آلڑی جہاں پر تباہ ہوئی ہے خاص طور پر بلوچستان میں سندھ کے کچھ ازلا میں اور پھر جنوبی پنجاب میں وہاں پر بہت ایک پریشانی کا عالم ہے اور ایک مرک کا سا سماع ہے تو یہاں اس پر ہم گفتو کریں گے اسماعیل راہو صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں وزیر زرادہ اور یہ مقبول جانس صاحب موجود ہیں آپ سینئر تجزہکار ہیں میں تمام اہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اسماعیل راہو صاحب آپ کے دربل کے آنے سے پہلے خالد خوکر صاحب سے شروع کرتا ہوں خالد خوکر صاحب کتنا بڑا چیلنج ہے زرادہ کے لئے بن چکا ہے یہ جو بلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک مناسب وقت تھا جب یہ آج سے تین چار مہینے پہلے جب پہلی مرتبہ پاکستان میں افضائش کر رہی تھی جب ریت میں اس نے انڈے دیئے تھے ان انڈوں کو تلف کیا جانا چاہیے تھا تب سنجید کی نہیں دکھائی گئی یہ الزام درست ہے آپ کے خال میں جی ہنڈے پرشنٹ دوست ہے آپ دیکھیں پاکستان کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ سات لاکھ چینوے زار مربہ کلومیٹر ہے جس میں تین لاکھ مربہ کلومیٹر رقبہ ایسا ہے جس میں یہ ایگلنگ کر سکتی ہے جس میں سکسٹی پرشنٹ بلوچستان آتا ہے ٹوٹی فائی پرشنٹ سندھ آتا ہے اور پندرہ پرشنٹ آتا ہے پنجاب کا اور اس کے ساتھ انڈیا کراجستان ہے پچھلے سال ہم نے جون میں کافی شور بچایا کہ اس پہ سپری کریں لیکن وہ ساتھ تک نہ ہو سکا کیونکہ ایکچلی جو ڈپارٹمنٹ تھا پلانٹ پروڈیشن لوکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ اس کے پاس اب کپیسٹی نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس پچیس جہاز چاہیے تھے اس کے پاس ایک تھا اس کے پاس فورویل بھائی کا اس کو چار سو چاہیے تھے اس کے پاس دس پندرہ ہیں اس کو ٹیکنیکا لوگ تین چار سو چاہیے اس کے پاس پندرہ بیس ہیں پاکستان کے اندر پورے برسگیر اٹھارہ سو بارہ سلے کے ایٹین ایٹین نائن تک کمسکن دستوٹ ریڈل کا عاملہ ہوا ہے اور اس وقت جب پاکستان بنا تھا میں ایک ایسے ڈسٹرک میں ڈیپٹک مشہر رہا ہوں جو چاہیے کہتے ہیں چاہیے کے ساتھ کا جو ڈیزرٹ ہے اور چاہیے کا ڈیزرٹ ہیلمت کا ڈیزرٹ اور تشتے لوت جو ایران کا ہے اس میں اس کی بریڈنگ ہوا کرتی تھی اور ہمارے زمانے میں ایک لوکسٹ آفسر ہوتا تھا جس کے پاس ایک جہاز ہوتا تھا اور وہ بقیدہ اس کو وہاں پر اس کو سفرائی کی جاتی اور وہ بقیدہ مستقل بھاران کے ڈی سی کی ہوتی تھی ادھر سے زائدان کی ہوتی تھی ادھر سے ہیلمت سے لوگ آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ ہم نے اپنے علاقے کے اندر مار دیا ہے یہ فیڈل گورمنٹ کی اسپانسیبلٹی تھی پاکستان میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی تباہی کا ذمہ دار ڈی ایم اے کی فارمیچن ہے میں آج بھی کہتا ہوں مشرف نے جب جس کو بنایا تھا اس کو پوری کی پوری تباہی کی طرف لے گیا تھا آپ کے سارے کے سارے جو لوکل لیول پر جتنی چیزیں ہوتی تھی آپ کے تمام کے تمام جو اپنا فائر فائٹرز ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے آپ کے جو وہاں پر ریسورس اتیار ہوتے ہیں مفتی صاحب وہاں پر ہوتے تھے کیا کمال کے آفیسر تھے وہ چاہ بے چاہ رہے اتنے چھوٹے سے لیول کے ہوتے تھے لیکن ان کے پاس وہ اتنی امانداری سے جہاز استعمال کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا ہم جب بچپن تھے نائنٹی فیفٹیز کے اندر جیسل میر سے آیا کرتے تھے انڈیا کے ساتھ کوارڈنیشن کی جاتی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جہاز جدا اس کی آواز آتی تھی وہ سپریہ ہوتا تھا اس کی بھو ہم بچپن میں سنوکتا تھا رشاد آل صاحب کو یاد ہوگا کہ کس طرح وہ سپریہ ہوتا تھا اور وہ ان کے اوپر ڈھیا جاتا اب یہ جو انہوں نے انڈیا میں بنایا ہے یہ اس نے تو زلزلے کی بھی ساری چیز اپنے پاس اسلامباد میں لے گئے ہیں سہلاب کا بھی اسلامباد میں لے گئے ہیں ہر چیز ایک ایسی مرکزیت قائم کی ہے جس نے پاکی سارے میکموں کو کھا گئی ہے یہ مرکزیت جو ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک زمانے کے اندر وہ شہروں کی جو کپیسٹی ختم ہو گیا ہے آپ آگ لگتی ہے اگر کسی جگہ تو اسلامباد میں انڈیا میں کوئی فون ہوتا ہے کہ آپ جناس سنارکلز اٹھاؤ تو فلانے اٹھاؤ تو وہ برباد کر دیا مجھے یاد اچھی طرح کہ نائنٹی نائنٹی سکس سیون کے اندر ہمیں پتا جلاتا کہ نائنٹی تھری کے اندر تڈی آئی ہے آپ سوچ چکتے ہیں کہ بارہ سپری ہوئے تھے اور کسی کو کانو کان بھی خطب خبر نہیں ہوئی تھی نہ ٹمگا لگاتا نہ میڈل ہوئی تھی نہ وزیر آیا تھا وہ بچارے مفتی صاحب ستارہ انگریٹ کا اثر اس نے کہا تھا ہم نے لاکوں انڈے مار دی ہیں ہم نے ایڈمیسٹریشن کو تباہ برباد کر دیا ہے اور مجھے رونا آتا ہے کہ وزیر صاحب کہتے ہیں یہ ایک نئی وبا آگئے ہو بھائی صاحب آپ تو ذمیدار آدمی ہو آپ تو جس علاقے سے ہو میرے بچپن میں ہم جاتے تھے ہم تو ٹڈیا مار کے بھون کے کھایا کرتے تھے مجھے جاتا اچھی طرح اور یہ فروری میں آئے ہوئی ہے اگر وہاں پر لوکوں سفٹر آج چاہی میں بیٹھا ہوتا اگر اس نے بارڈر میٹنگز کی ہوتی اگر وہ بارڈر میٹنگز کا رواج رہا ہوتا مسئلہ سارا یہ ہے آپ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہو آپ پرکیورمنٹ کرتے ہو پھر ایک گدام بناتے ہو پھر گدام سے چیزیں جاتی ہیں پھر واپس آتی ہیں آپ نے پورے کا پورا اسلامباد میں ایک خاص ٹاور بنا جاتا ہے یہ ایک انٹرنیشنل فینامنا ہے جو بارڈر ڈسٹکس ہوتے تھے خصوصاً ایران کے ڈسٹک اور انڈیا کا جیسلمیر کا علاقہ وہ اس کے ساتھ ایک کوارڈنیشن کی جاتی تھی پورڈر لیول پہ اور کہا جاتا تھا کہ یہ تم بھی سپری کرلو اور ہم بھی سپری کرلو دونوں کا نقصان ہے یہ کام نہیں ہو رہا بھائی اور یہ کام نائنٹین نائنٹیز نائن کے بعد جب نہیں نہیں جب سے یہ مشرف صاحب نے پورا سسٹم الٹا ہے نا پورے پاکستان کا وہ جو تنویر نکوی صاحب کا اور پھر وہ سسٹم واپس آیا تو پھر سسٹم وہاں رہا ہی نہیں پوری ایڈمسٹریشن کو جو کرپٹ کیا گیا ہے نا اس کے اندر سے یہ آفسز بھی ختم ہو گئے سب کچھ ختم ہو گئے اب آٹھ دس لاکھ رپے کا جہاز ملتا ہے جس سے سپری ہوتا ہے آپ کار سے بھی سستا جہاز ہے ہمارا ایک دوست ہے مروت صاحب وہ چھے لاکھ رپے بنا کے دیا کرتے تھے اور میں نے ایک دوارہ لکھا بھی تھا مروت صاحب کے جہاز خرید لیں ہم دو خرید لیں ہم پورا کا پورا چاہیف اٹھانیس سکیل کلمٹر ہے اس کا کبر کر دیں گے اس کی بریڈنگ گراؤنڈ یہاں نہیں ہے اس کو بلوچستان نے فوکس کرنا چاہیے تھے لوکس کے سارے آفسز وہاں سے ہوتے تھے وہ بقادہ ایمرجنسی میں چلے جاتے تھے پلانٹ پروٹیکشن والے لوکس کے آفسر جو تھے آپ کو پتہ ہے لوکس کا آفسر کہاں پر ہے کبھی بچپن میں ہر جگہ مشہور ہوتا تھا مچھر مار آفسر کون سا ہے اور وہ بچارے ذمہ دار ان کے دروازے پر جایا کرتے تھے ہمیں بھی دے دو ہمیں بھی دوائی دے دو آپ کو پتہ ہے کبھی آج کوئی اگریکرچنڈ ڈپارٹمنٹ کو رابطہ ہے کسی ذمہ دار کے ساتھ سپرونچر سب دیکھتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے بیچ کون سا دینا ہے وہ اپنے طور سے بچارے ٹامک ٹوئیاں مار مور کے دکانوں سے جو خاز ملتی ہے وہ لے لیتے ہیں وہ سب کوئی لیتے ہیں جس وقت یہ میکسی پاک آئی تھی یہ ری پاک آئی تھی کس طرح ایک ایک بندہ جا کے وہ مختلف کام کرتا تھا یہ تھریشر کیسے سپلائی ہوتے تھے ہم نے تباہ کر دیا ہے پاکستان کے ایڈمیسٹیشن کو اچھا ملک تھا جو ستیہ ناس ہو گیا ہے یہ سیونٹی فورف ٹری ٹو کے بعد سے صحیح بلکل یہ اس پہ کھوکر صاحب جو ابھی میں ہم ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں اور جو میری بات بھی ہو رہی ہے لوگوں سے ابھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی حال ہے کہ ٹڈڈی اگر آپ کی فصل کے قریب آئے یا اوپر بیٹھنے لگے تو آپ دھول بجائیں ٹین ڈبے بجائیں آپ گھر سے کوئی برتن لے آئیں وہ برتروں کو زور زور سے بجائیں جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ سیلنسر نکال لیں موٹر سیکل کا اس کو اپنی فصل پر بیٹھنے نہ دیں وہ یہاں نہیں بیٹھے گی وہ کہیں اور جا کے بیٹھ جائے گی جہاں پر ڈھول نہیں بجرا ہوگا نقصان تو پھر بھی ہوگا ایک کسان کا نہیں ہوگا دوسرے کسان کا ہوگا لیکن بھارال اپنی فصل کو پچانے کے لیے بھی شور مچانے کا طریقہ یہ کتنا کار کر ثابت ہو رہا ہے سب جہاں پر کمیونٹی ساتھ شامل ہو جاتی ہے لوگ ساتھ مل جاتے ہیں کافی لوگ آ جاتے ہیں وہاں ہنڈر پرشنٹ یہ کام جاب ہے کیونکہ میری خود کارٹن تھی بلکل چھوٹی کارٹن تھی جس کو یہ کھا جاتی وہاں پر بہت بڑا سپیل آیا لیکن الحمدللہ لوگوں کے آنے سے ساتھ والی بستی والے لوگ آ گئے تو انہوں نے آگے شور مچایا ڈھول بجایا ڈرم بجایا ہر چیز بجا کے وہ نکل گئی جس طرح اوریا مقبول جان صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اس کا سپری کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ڈیزٹ میں ہی ہے وہاں پر اس پر سپری کیا جاتا ہے تو یہ کنٹرل اس وقت ہم شور مچاتے رہے لیکن ہماری بات کسی نہیں سنی دیکھیں اس کی اہمیت اس وقت اتنی ہے فوڈ سیکورٹی کی کہ میں آپ کو عرض کتا چلوں کہ جب آپ نائن الیون ہوا آپ پر پبندیاں لگی آپ کی زراد تھی تو اس کے باب دوری آپ چلتے رہے آپ نے ایٹوی دباکہ کیا پبندیاں لگی زراد کی وجہ سے آپ بچے رہے آپ نے سترہ سال دشت قدر خلاف جنگ لڑی الحمدللہ کوئی بندہ بھوکا نہیں سویا زراد کی وجہ سے ابھی آپ نے کرونا کے لیے دو مہینے کے لیے لوک ڈاؤن کیا لیکن الحمدللہ کوئی بھوکا نہیں سویا کسی نہ کسی مخیرہ زراد نے کسی نہ گندہ پہنچا دی چاول پہنچا دے لیکن کوئی بھوکا نہیں زراد اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ جو نیا آرہا ہے سلسلہ اگر یہ آ گیا تو پاکستان میں صرف انسانوں کو لینی جانوں کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے لیے ہمیں بڑا سیریس سوچنا ہوگا اور پوری قوم کو مل کے حمد کرنی ہوگی اب یہ اکیلے کسی حکومت کا کام نہیں ہے پوری قوم کو ساتھ شامل ہونا چاہیے